دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ساؤتھ کی فلموں میں نظر آنے والے ابنیتہ اپنے فلموں میں اپنی وائیب سے بہت پیار کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے حر سپنے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ اپنی وائیب کی خوشی کے خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں انہی کو دیکھ کر ہی آج لاکھوں لڑکیاں ساؤتھ انڈسٹری کے ان ابنیتاؤں کی طرح ہزبن پانے کی چاہ رکھتی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں جیسا یہ ابنیتہ اپنی فلموں میں اپنی پتنیوں پر جان دیتے ہیں ویسے ہی ریل لائف میں بھی اپنی پتنیوں پر جان دیتے ہیں اور اپنی پتنی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤتھ انڈسٹری کے ٹاپ سکس ابنیتاؤں کی پتنی سے ملوائیں گے جن پر یہ اپنی جان دیتے ہیں تو دیر کس بات کی ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ملتے ہیں انہیں ابنیتاؤں سے نمبر ون علو ارجن اس لسٹ کی پہلی کڑی میں ابنیتہ علو ارجن کا نام ہے جو اپنی پتنی پر جان دیتے ہیں بتا دے ان کی پتنی کا نام ہے سنیہا ریڈی جن سے انہوں نے سال 2011 میں شادی کی آپ کو بتا دے ان کی پتنی پروفیشن سے کچھ نہیں ہے جس کے چلتے وہ اپنی گھر کو کافی اچھے سے سنبھالتی ہیں علو ارجن کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی ہیں تب ہی تو علو ارجن اپنی وائف سنیہا ریڈی پر جان دیتے ہیں ان کی اتنی فکر کرتے ہیں اگر انہیں کچھ بھی ہو جائے تو یہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں چلے بات کرتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری میں اپنے کیوٹ اور ڈیشنگ لک سے لاکھوں لڑکیوں کو دیوانہ بنانے والے مہیش بابو کی وائف کے بارے میں جن پر یہ اپنی جان دیتے ہیں آپ کو بتا دیں ان کی وائف کا نام ہے نمبر تاشی روڑکر جن کے ساتھ انہوں نے سال دوزار پانچ میں شادی کی ان کی وائف پیشے سے ایکٹرس ہیں جنہوں نے ہیرو ہندوستانی جو سیکھ کئی مووی میں شاندار اپنے پردیشن کیا اس کے ساتھ ان کی وائف اس سے بہت پیار کرتی ہیں نمبر تری رام چرن سال دوزار ڈو میں آئے مووی مگدھیرہ میں کال بھیرف کا کردار نبھا کر مشہور ہوئے ابنی تا رام چرن بھی اپنی وائف پر جان دیتے ہیں جی ہاں ان کی وائف کا نام ہے اپاسنا جن سے انہوں نے سال دوزار بار ہمیں شادی کی آپ کو بتا دیں ان کی وائف اپولو لائف کی وائف شیئرمن ہے پر اس کے باوجود وہ رام چرن کے لئے ٹائم نکال لیتی ہیں ان کے ساتھ باہر گھومنے جاتی ہیں تب ہی تو رام چرن اپنی وائف پر جان دیتے ہیں یہ بھی ان کے لئے اپنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر باہر گھومنے جاتے ہیں انہیں گھر پر کوئی کام نہ کرنا پڑے اس لئے تو انہوں نے گھر میں بہت سارے نوکہ رکھے ہیں اس قدر یہ اپنی وائف پر جان دیتے ہیں نمبر فور ناگا چیتنیا ساؤتھ انڈسٹری کے موسٹ پاپولر ایکٹر ناگا چیتنیا بھی اپنی وائف سامن تھا رودر پروو سے بہت پیار کرتے ہیں جی ہاں انہوں نے سامن تھا سے سال دوزار سترہ میں شادی کی آپ کو بتا دیں یہ بھی اپنی وائف سے بہت پیار کرتے ہیں جنہوں نے ساؤتھ انڈسٹری کو تھریری آ آ اور مجھری جیسی کئی سوپہ ہٹ مووی لی ہیں پر آپ کو بتا دیں اپنے پتی سے یہ بہت پیار کرتی ہیں تب ہی تو وہ اپنے کمر کے اوپر پر اپنے پتی کا نک نیم کا ٹیٹو بنوا رکھا ہے اسی وجہ سے ناگا چیتنیا اپنی وائف پر جان دیتے ہیں انہیں خوش رکھتے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہونے دیتے یہ اپنی وائف سے اتنا پیار کرتے ہیں آج تک انہوں نے ان کی آنکھوں میں کبھی آسو نہیں آنے دیے نمبر فائف یاش کیجی ایف مووی میں راکی کی بھومی کا نبھا کر مشہور ہو چکے یاش بھی انہیں اب نیتاؤں میں سے ایک ہیں جو اپنی پتنیوں پر جان دیتے ہیں جن کی پتنی کا نام مرادکہ پندیت ہے جن سے انہوں نے سال دوزار سولہ میں شادی کر لی ان کی پتنی بھی پیشس ایکٹروس ہیں جنہوں نے مسٹر اینڈ میسز راما چاری ڈراما اور دلوالا جیسی مووی میں اب نہیں کیا اب یہ فیلال اپنے پتی کے گھر کو سنبھال رہی ہیں تب ہی تو یاش اپنی پتنی پر جان دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے گھر کے لیے اپنی کریر کو ورام دے دیا ہے نمبر سیکس روی تیجہ اس لسٹ کے آخری کڑی میں نام ہے روی تیجہ کا جو اپنی مووی میں زبدست ایکٹنگ کر کے مشہور ہو چکے ہیں اور یہ بھی اپنی پتنی کلیانی تیجہ پر جان دیتے ہیں جن سے انہوں نے سال دوزار دو میں شادی کر لی تھی آپ کو بتا دے ان کی وائف ایک ہاؤس وائف ہیں جو اپنے پتی اور سسرال کا خوب خیال رکھتی ہیں تب ہی تو روی تیجہ اپنی پتنی پر جان دیتے ہیں تو دوستو آپ کو ساؤتھ انڈسٹری کے اپنی تاؤں کیونکہ ریال لائف پتنی کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ساؤتھ انڈسٹری سے جڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں